مدہ ہے جس کا کردار سماجوادی پارٹی کا ایک داخدار نیتہ ہے ایودیہ کے اس نیتہ پر ایسا گھنونا آروپ لگا ہے کہ سب بھی سماج اسے کبھی سویکار نہیں کر پائے گا ایک آروپی کی ایک اور پہچان ہے جس سانسط کے ساتھ اکھیلے شیادو گھومتے ہیں ستہ پکش کو چڑھانے کے لیے بار بار یاد دلاتے ہیں انہی سانسط کا ایک صلاحکار ہے جو آج کٹ گھرے میں ہیں یہ معاملہ ایک نابالک دلت بچی کے ساتھ گانگ ریپ کا ہے جس میں سواجوادی پارٹی کے سانسط افدیش شپرسات کے قریبی کے ٹھکانوں پر بلڈوزر چلا ہے یوگی سرکار نے پیڑت پریوار سے ملاقات کے بعد ہی یہ صاف کر دیا تھا کہ آروپیوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے لیکن اکھیلے شیادو اس معاملے میں ڈین اے ٹیسٹ کے مانگ کر رہے ہیں ساتھی یوگی سرکار کو بتا رہے ہیں کہ اگر ڈین اے ٹیسٹ فیل ہوا تو ادھکاریوں کے وردھ کارروائی آپ کو کرنی ہوگی لیکن اکھیلے شیادو کی اس سے شرط پر مایہ وطی نے پلٹوار کر دیا اور پوچھا کہ کیا ان کے راج میں کبھی آروپیوں کا ڈین اے ٹیسٹ ہوا ہے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ گانگ ریپ جیسے معاملے میں بھی نیتا لاگ لپیٹ کر بیان بازید کر رہے ہیں اس بیچ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دلت بچی سے گانگ ریپ کے معاملے میں سماجوادی پارٹی کا نیتا اور آروپی مہید خان گرفتار ہو چکا ہے لیکن اس سے بھی بڑا پرشن یہ کہ کیا بچی کو انصاف مل پائے گا یا پھر راجنیت کی بھیٹ انصاف ایک بار چڑ جائے گا پھر سے تو آج اسی وشے پر ہم چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک نابالک بچی کے ساتھ ہوئے گانگ ریپ پر یہ ریپورٹ جس شخص نے ایک نابالک بچی کی عزت کو تار تار کیا اس کے گھروں پر چل رہا ہے بلٹوز درو دیوار کو مٹی میں ملائے جا رہا ہے یوگی سرکار نے اینٹ سے اینٹ پچا دی ہے ایوڈیا میں نابالک لڑکی کے ساتھ گانگ ریپ کے معاملے میں وہ شخص ہے مکھے آروپی اور سماجھواری پارٹی کا نیتہ موید خان موید خان کی بیکری تھی بیکری میں جو بیک کرنے کا سامان ہوتا تھا بسکٹ کیک بنائے جاتے تھے وہ پورے فرمے ہیں یہیں پر بیک کر کے رکھا جاتا تھا لیکن اسی بیکری میں اس نابالک بچی کو بھلا کر کے اس کا سارے رکشوشن کیا گیا ایک بار نہیں کئی بار کیا گیا اور اس کے بعد جب اس کی طبیعت بگری تو اس تب معاملہ کھلا سا ہوا پیڑک پریوار کی تحریر پر ایف آئی آر درج ہو چند منٹ پہلے ہی بلڈوزر کا ایکشن شروع ہوا تھا اور یہ جس کو توڑا جا رہا ہے یہ وہ جنریٹر ہے وہ بیکری کے لیے پاور بیک اپ کا پلانٹ ہے جس کو کی توڑا جا رہا ہے یہ پوری زمین تالہ پر کبضہ کر کے بنائی گئی تھی اور اسی پیمائش کے بعد اب یہ بڑا ایکشن ہوا ہے اتنا ہی نہیں راکسو ویبھاگ نے آر اوپی کی سمپتی کی پیمائش کرتی ہے خات سرکشہ اوپایوک نے بیکری سیل کی اور بیکری کا لائسنس بھی رد کر دیا اس کے بعد اس کی بیکری کو بلڈوزر سے ڈھاہا دیا گیا لیکن یہ معاملہ سیاسی ہو گیا ہے اکھیلے شیادوں نے پہلی بار چپی تھوڑتے ہوئے سوشل میڈیا پر لکھا کوکرتے کے معاملے میں جن پر بھی آر اوپ لگا ہے ان کا ڈین اے ٹیسٹ کرا کر انصاف کا راستہ نکالا جائے ناکی کیول آر اوپ لگا کر سیاست کی جائے جو بھی دوشی ہو اسے قانون کی حساب سے پوری سزا دی جائے لیکن اگر ڈین اے ٹیسٹ کے بعد آر اوپ جھوٹے ثابت ہوں تو سرکار کے سنلپت اتھکاریوں کو بھی نہ بکشا جائے یہی نیای کی مانگ ہے سماجوادی پارٹی کے ڈین اے ٹیسٹ والے بیان پر مائیواتی نے پلٹ بار کیا ہے اور یوکی سرکار کی کر روائی کو سہی ٹھہر آیا ہے سماجوادی پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ آر اوپی کا ڈین اے ٹیسٹ ہونا چاہیے اسے کیا سمجھا جائے جبکہ سماجوادی پارٹی کو یہ بتانا چاہیے کہ ان کی سرکار میں ایسے آر اوپیوں کی خلاف کتنے ڈین اے ٹیسٹ ہوئے ہیں حالکہ سماجوادی پارٹی کو کانگریز کا ساکھ مل گیا ہے سماجوادی پارٹی کے نیتا موید خان پر آر اوپ ہے کہ اس نے پیڑتا کو کام دینے کے بہانے بلایا اور نوکر کے ساتھ مل کر کیانگ ریپ کیا آر اوپی سماجوادی پارٹی کے نیتا نے اس کا شلیل ویڈیو بھی بنا دیا جس کے بعد اسے بلیک میل کر کئی بار حوث کا شکار منایا ماملے کا کھلاسہ اس وقت ہوا جب پیڑتا گرفتی ہو گئی اس ماملے کی گونچ یوپی ویدھان سب ہمیں بھی سنائی دی تھی اس پرکار کے اپرادیوں کو آپ کہتے ہیں ساپ گولی مار رہے ہیں کیا مالا پہنائیں گے کیا جو پردیس کے بیاتاری اور بیٹی کے سرکسہ میں سیل لگانے کا کام کرتے ہیں جو پردیس کے اندر راجت پا پیدا کر کے سامانے لوگوں کا جینا حرام کر کے ہیں میرا بھائی تو بنتا میں یہاں نوکری کرنے نہیں آیا ہوں کتائی نہیں میں یہاں پہ اس بات کے لیے آیا ہوں کہ اگر وہ کرے گا تو بھوک دے گا بھی پھر اور اسی لئے میں یہاں پہ آیا ہوں سی ایم یوگی نے پیڑت پریوار سے ملاقات بھی کی اور انہیں انصاف تلانے کا پھروسہ بھی دیا بی جی پی کا اروپ ہے کہ دلیت پچی کے ساتھ گھنونے اپراد کو انچام دینے والا آروپی موید خان فیضاباد، ایوڈھیا لوگ سبھا سیٹ سے ساماجوادی پائٹی کے سانسط اور دیش پرساد کی ٹیم کا سرحسے ہے بی جی پی نے یہ بھی آروپ لگایا کہ ساماجوادی پائٹی کے نتاؤں نے دلیت پریوار پر کیس واپس لینے کا دباؤ بھی بنایا ہے سانسط اور دیش پرساد نے اس ماملے میں قانون کے مطابق تارروائی کی مانگ کی ہے جو بھی لوگ ہیں ان کی بیبیشنہ کی جائے ست کا پتہ لگا جائے اور جو بھی دوسری ہو قانون کے حوالے رکھ کر ان کے خلاب جو بھی قانون سجا دیتا ہے سکتی کے ساتھ ان کے خلاب کاروائی ہونی چیز جن کا انبالمنٹ ہے ایوڈیا میں دلیت پچی کے ساتھ گھرونی کرتود کی گونچ لکھنو میں بھی سنائی دی رہی ہے یوگی سرکار کے منتری سنجے نشاد پیڑت پریوار سے ملے اس دوران نشاد بھاوک ہو گئے مہیلہ ابلا بھی ہے اور مہیلہ ہمارے پوجنی ہے اس کے ساتھ اتیاچار ہو اور پیڑیے کا نعرہ دینے والے اور ایوڈیا میں جیت کا پیڑ تھپ تھپانے والے لگتا ہے کہ ان اپرادیوں کے سہارے ان کی جیت ہوئی ہے اپرادیوں کے بچانے کے لیے آپ سپا اور کانگریس جو پیڑیے کا نعرہ دینے والی ان کا موہ نہیں کھلا ہے اپرادی کو بچا رہے ہیں نہ پارٹی سے نکالنا ہے نہ تو اس کے خلاب کوئی بیان دے رہے ہیں اس بیچ بیجے پی کا پرتنیدھر منڈل کل ایوڈیا جائے گا راڈیا سبھا سانسد بابو رام نشاد اور پردیش سرکار میں منتری نرندر کشیپ ایوڈیا جائیں گے بیجے پی پرتنیدھر منڈل میں شامل دونوں نیتا پیڑت پریبار سے ملیں گے سانتھی اجکاریوں سے بھی بات کریں گے اس کے بعد بیجے پی شیش نیتریتو کو ریپورٹ سوپنگ کی ایوڈیا ریپ کا ماملہ ہندو مسلمان کی طرف میں بڑھ گیا ہے کینٹری منتری گریرات سنگھ نے جسی فرنٹ پر اکھلیش اور راحل گاندھی کو گھیرا جتنی اس کی نندہ کی جائے نکرشتہ کا وہ کم ہوگا لیکن اکھلیش جادب جی کی جوان نہیں کھولے گی اب دیس پرساد جی سانسد کی جوان نہیں کھولے گی راحل گاندھی جی کی جوان نہیں کھولے گی کیونکہ اس کا نام ہے موید خان ایک دلیت نابالک بچی سے ریپ کا ماملہ کافی کمپیر ہے جس میں سیاست کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے چاہے اروپی جس بھی پٹی سے ہو انصاف ضرور ملنے چاہیے ایوڈیا سے بنویر سنگھ کے ساتھ سنتو شرما آج تک